اس بیٹا ہمارے پاس 11.8 پروگرام ہے اس میں دیکھیں write a program that input سے number and display the square root of the number if the number is positive یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کسی negative number کا square root calculate نہیں کر سکتے تو اگر تو number positive ہے تو اس کا square root آپ نے calculate کرنا ہے otherwise آپ نے یہ message display کر دینا ہے invalid input تو اب اس پروگرام کو ہم میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے square root calculate کرنا ہے اور square root کا ہمارے پاس math.h header file کے اندر sqrt کا ایک built-in function ہے جس کو ہم already discuss کر چکے ہیں تو اس چونکہ میں اس پروگرام کے اندر square root کا function use کر رہی ہوں اس لئے math.h header file کو میں اپنے اس پروگرام کے اندر پہلے include لازم کروں گی اگر آپ اس کو include نہیں کرو گے تو آپ کا program error دے گا ہم نے double انہوں نے result کا variable لیا ہے آپ float بھی لے سکتے ہیں int مت لیجئے گا کیونکہ پھر اشاریاں میں اگر answer آئے گا تو وہ truncate ہو جائے گا آپ نہیں اس کو float میں لے لو یہ double زیادہ بڑی float کی value ہے اگر user زیادہ بڑا number دے دیں تو double آپ کو hopefully آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ data type ہم نے یہاں کیوں use کی ہے int ہم نے number لے لیا اچھا جی enter a number ہم نے number user سے enter کرا لیا اور scanf statement کے ذریعے num variable کے اندر ہم نے user سے number رکھوا لیا اب condition کس کے اوپر لگے گی ہمیں question کے اندر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر تو number positive ہے تو اس کا square root calculate کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے اب if کے اندر یہ condition بنا دی کہ اگر number positive کب ہوگا جب وہ zero سے بڑا ہوگا اگر وہ zero سے چھوٹا ہوگا یا zero کے equal ہوگا تو پھر اس کا square root calculate نہیں ہو سکتا وہ negative number ہوگا تو اگر ہمارا number zero سے بڑا ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کا square root calculate کریں گے اور square root function اس کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے sqrt یہ square root function کا نام ہے آگے چھوٹی bracket کے اندر آپ اس variable کا نام لکھو گے جس کا آپ نے square root use کرنا ہے square root جس کا آپ نے sorry calculate کرنا ہے آپ اس variable کا نام لکھتو گے ٹھیک ہے تو num کے اندر ہمارے پاس number ہم نے user سے enter کر آیا ہے تو یہاں پھر num کا ہم نے square root calculate کرنا ہے answer آپ کے پاس result کے پاس آ جائے گا کے اندر آ جائے گا اور printf میں آپ کیا کرو گے اس کا square root اب print کر آ رہے ہو ٹھیک ہے اب دیکھو ہم نے یہ بات پہلے دن پڑھی تھی جب ہم if structure پڑھ رہے تھے کہ by default if کے اوپر ایک statement depend کرتی ہے اگر if condition کے اوپر ایک statement depend کر رہی ہو تو ہمیں یہ block بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے else کے اوپر ہم نے ایک statement لکھ دی ہے لیکن یہاں پر if کے اوپر ایک سے زیادہ statements depend کر رہے ہیں تو میں نے block بنا دیا ہے اگر یہ if کی condition true ہوگی اگر suppose کریے user minus one enter کر دیتا ہے تو یہ if کا پورا block execute نہیں ہوگا کیونکہ یہ condition false ہو جائے گی else کے اوپر ہم آئیں گے اور printf میں invalid input کا message دے دیں گے اور get ch کے بعد ہم program کی body سے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے clear ہو گئی یہ بات اس program کو بھی بیٹا دیکھئے اگر کچھ سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ دوبارہ discuss کر لیں next بیٹا جو ہمارے پاس 11.9 example ہے اس کو دیکھئے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہمارا program کہتا ہے ہمیں write program that input سے character and display whether it is vowel or consonant اب آپ کو یہ پتہ ہے انگلیش میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ alphabet ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم دو categories میں ان کو divide کر دیتے ہیں vowel ہمارے پاس a, e, i, o, u یہ character ہیں جن کے شروع میں ہم an لگاتے ہیں اور باقی جتنے بھی alphabet ہیں وہ consonants ہیں ان کے شروع میں ہم a لگاتے ہیں تو user سے آپ نے کوئی character enter کرانا ہے اور اس کے بعد آپ نے check کرنا ہے کہ وہ vowel ہے یا نہیں ہے اور اس کے اندر انہوں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ اور operator بھی use کر سکتے ہو یہ operator ہم already discuss کر چکے ہیں کہ جب ہم نے اپنی condition ایک سے زیادہ چیزوں کو ہم نے compare کرنا ہو تو ہم اس کو اور operator کو استعمال کرتے ہیں logical operator میں ہم نے یہ پڑا تھا اچھا جی اب ہمارے پاس a, e, i, o, u capital بھی ہو سکتے ہیں اور small بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں condition کس طرح بناوں گی پہلے تو میں نے ch type کا character variable لے لیا اس کے بعد میں نے user سے اس کے اندر ایک single character enter کر دیا if کی condition میں کیسے بناؤں گی کہ جو user سے میں نے ch کے اندر character لیا ہے enter کروایا ہے میں اس کو a, e, i, o, u سب کے ساتھ compare کراؤں گی capital a کے ساتھ بھی اور small a کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہو آپ ٹھیک ہے capital or کا مطلب ہے کہ ان ساروں میں سے کوئی ایک بھی condition اگر میری true ہو جاتی ہے تو میرا یہ if true ہو جائے گا if کے اوپر جو depend statement ہے وہ ہم execute کر دیں گے اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آتے ساروں میں سے کوئی ایک character بھی نہیں ہو ہے جو user نے enter کر آیا ہے میں تسپوس کر یہ user نے z character enter کر آیا ہے تو یہاں پہ compare بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ بھی false یہاں پہ بھی false یہاں پہ بھی false یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ہر جگہ false ہو رہا ہے تو پھر ہمارا else block چلے گا اور ہماری یہ نہیں چلے if block ہمارا نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو اس چیز پروگرام کو بھی آپ نے دوبارہ اور سے دیکھنا ہے موسیقی